اسلام علیکم کیا حال چالیں سب کے امیدہ کے سب خیہدیت سے ہوں گے واپس آگے ہم سٹون بلوک کے ایک نئے اپیسوڈ میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کو لائک کر دو اور سبسکرائب بھی کر دو تو شروع کرتے ہیں آج میں نے کیا کرنا ہے میں نے آج اس جو ایریا ہے نا اس کا بیسمنٹ بنانا ہے اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ایمی سسٹم کو کیسے امپروو کرنے اور وہاں پر جو ڈرورز ہیں نا کوشش کروں گا میں کہ ان کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکوں کہ یہاں سے ہی مجھے وہ سارا سمان جو ادھر پڑا ہوا ہے نا یہاں سے مجھے وہ سارا ایکسیس ملے اور یہی سے رکھ سکوں تو ابھی میں نیچے چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے نا ابھی کیا سوچا ہے کہ میں جو بیسمنٹ ہے اس کو فائیو بلوکس کا گیپ دوں گا خط اس کی اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کوریڈور ہے اس کو تین بلوک ہی رہنے دیں گے یہ جو اس والے ایریے کو میں یہاں پہ تین بلوک کا گیپ ہے تو یہ کافی چھوٹی چھوٹی سے جگہ لگ رہی ہے تو میں کیا کروں گا میں نا اس روم کی طرح اس روم کو بھی پانچ بلوکس وائیڈ کر دوں گا پانچ بلوک ہائی کر دوں گا ابھی یہ والا روم تھوڑا چھوٹا ہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے میرے خیال سے لیکن یہ نیچے والا ایریہ نا اس کو میں کیا کروں گا فیفٹین بائی فیفٹین کا روم ابھی ڈک کر لیتا ہوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں آ کے چلیں جی یہ روم دیکھو میں نے اس کو فیفٹین بائی فیفٹین کا ڈک کر لیا ہے اب اسی طرح یہ جو ادھر والا روم ہے اس کو بھی میں ڈک کر لیتا ہوں اور اس کو نیچے کرتا ہوں دو بلوکس نیچے اس کے فلور کو کرتا ہوں چلیں جی اس روم کی فلور کو بھی میں نے دو بلوکس نیچے کر دیا ہے اور جتنا ہو سکتا ہے کم میں نے لگائی ہے ٹورچز ٹورچز کی جگہ نا ہم پینٹیڈ گلو سٹون لگائیں گے تو یہ ٹورچز والا کام ختم کر دیں گے یہاں پہ میں نے ابھی ان گروڑز کو ایسے رہنے دیا ہے اور جب ضرورت پڑے گی نا اور گروڑز کی پھر ان کو یہاں پہ نیچے اور لگا لیں گے ابھی نیکسٹ دیکھتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا یہ ادھر والی سائیڈ ہے نا اس کو میں اس طرح سے کر دیتا ہوں کہ یہ اچھا لگے سیپریٹ مطلب تھری بلوکس کا ایریہ اس طرح سے بہتر ہے ابھی نا میں جو پہلے پیج کے اوپر کویسٹ ہے روما مائننگ ڈائمنشن یہ والا کمپلیٹ کر لیتے ہیں مائننگ ڈائمنشن میں جاتے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سینے مائننگ ڈائمنشن کے لیے ہمیں چاہیے پورٹل فریم اور مائننگ ملٹی ٹول پورٹل فریم کیسے بنے گا اس کے لیے چاہیے ہمیں میرے خیال سے سٹون برکس اور مائننگ ملٹی ٹول یہ چاہیے سب سے پہلے ٹول وہ کیسے بنے گا اس کے لیے کوئن ٹوپل کمپریس کابل سٹون ایک سٹون پک ایکس ایک فلنٹین سٹیل اور ایک سٹک کمپریس کابل سٹون جو ہے وہ میں لے آیا ہوں سکسٹی تھاؤزن پلس سکسٹی تھاؤزن مطلب ون ہنڈرڈ این ٹاؤزن کے قریب کابل سٹون تو دیکھتے ہیں کیا کیا پڑا ہوئے سارا کچھ ہمارے پاس پڑا ہوئے تو یہ ہم بنا لیتے ہیں مائننگ ملٹی ٹول اس نے اس کو ریجسٹر کر لیا ہے میرے خیال سے سٹون نہیں کام کرے گا تو کابل سٹون برک لگے گی لیکن کتنی ہوتی ہے تین چھے سات آٹھ نو دس گارہ بارتر پورٹین کے قریب ہوتی ہیں تو اتنی لے لیتے ہیں یہاں سے سٹون برکس اور اس کا بناتے ہیں مائننگ ملٹی ٹول یہ ہم نے سٹون برک لے لی اور یہ بن گیا ہمارا مائننگ ملٹی ٹول او اچھا اس کی ڈیوریبلٹی ہوتی ہے تو اس کو جا کے لگا کے دیکھتے ہیں ادھر سویسٹ میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک دو تین چار تو یہاں پہ اس کو ڈگ کرتا ہوں میں اور یہاں پہ ہم بنا کے دیکھتے ہیں یہ والی ڈائمنشن تو میرے خیال سے مائننگ ٹول سے رائٹ کلک کرنا ہے جی تو یہ ہماری مائننگ ڈیمنشن بھی بن چکی ہے جا کے دیکھتے ہیں اندر کیسا یہاں پہ سپون ہو سکتی ہے موبز تو یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں لائٹ چلیں ادھر ٹریول کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے اچھا شیفٹ کلک کریں گے تو ٹریول کر سکتے ہیں اس کے اندر پورٹل کے اندر کھڑے ہو کہ شیفٹ کلک کریں گے تو ٹریول ہوتا ہے اوہ بھائی صاحب یہ کہاں پہ سپون کر دیا ہے اس نے یہ کیسا سپون کیا ہے یہاں پر تو میرا پورٹل ہی نہیں ہے یہ میں سیدھا میوٹیو رائیڈ کریٹ کے اندر سپون ہوا ہوں چلیں شکر ہے میں نے سلیش ہوم سیٹ کیا ہوئے پہلے ورنہ مجھے واپس جانے کے لیے اوہ یہ کیا دو دو اکٹھے دو دو میوٹیو رائیڈ اکٹھے مل گئے ہیں اور میرے پاس میرا پورٹل بھی نہیں ہے یہ کیا سین ہے سکائسٹون اس سے نہیں بریک ہوگا تو اس کے لیے مجھے خیال سے ڈائمنڈ لیول چاہیے تو میں دیکھتا ہوں واپس جا کے دوبارہ ادھر پورٹل سپون ہوتا ہے کہ نہیں دوسری دفعہ میں آیا ہوں اس ورڈ میں تو یہاں پہ پورٹل سپون ہو چکا ہے پچھلی دفعہ میرے خیال سے جب میں آیا ہوں ورڈ کے اندر تو پورٹل سپون ہونے کے بعد یہ ایک کریٹ بنا ہوا ہے تو اس نے میرے خیال سے ان بلوکس کو ریموو کر دیا تھا اوہ بھائی میں تو فس گیا تھا اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے یہ اور یہاں پہ مجھے ایک ملا تھا discover the sticky nature of oil اوہ اچھا یہ oil ہے اور وہ village ہے وہ سامنے village ہے ہمم wheat ہے اس کے اندر carrots پتہ نہیں میرے پاس ہیں کہ نہیں لے لیتے ہیں اوہ ہیلو جی میں آگیا ہوں آپ کے ملنے ہاں یہ ہے جی village ہے یہ دے رہا ہے empty casing اور یہ دے رہا ہے empty casing پتہ نہیں کیا ہوتی ہے یہ thermal foundation کا ہے village immersive engineering sorry شاید کوئی اچھی چیز مل جائے میں chestیں وغیرہ دیکھ رہا ہوں کوئی loot وغیرہ مل جائے یہ ہے جی یہ بھی immersive engineering کا ہے aluminum peel pickax treated wood اس کو اٹھا لیتے ہیں اس building میں دیکھتے ہیں ہاں یہ بیلڈنگ ہے یہ ایکچل ڈیشنز کیا ہے یہاں پہ مل رہا ہے جی refined canola oil coffee seed canola seed rice seed یہ کیا ہے یہ بھی canola ہے یہ ہے جی green lamp یہ ہے جی black roads مل گئے ہمیں nice چلو میں پھر جا رہا ہوں گھر واپس ابھی کتنا زیادہ سامان ملا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر جا کے چلیں جی یہ جو ہمارے پاس تھا نا multi tool اور ان کو واپس رکھ دیتے ہیں steel pickax milia treated wood tiny torch نہیں رکھنی اس کو remove کر دینا ہے flax seed rice canola canola seed diamond canola seed تو میں نے atomic reconstructer بھی بنانا ہے وہ جب actually additions کو start کریں گے نا تب دیکھیں گے اچھا یہ جو silk touch والی ہے نا اس کو میں ادھر chest میں رکھ دیتا ہوں اس کا عام طور پر ضرورت تو نہیں پڑتی مجھے اچھا یہاں سے میں sapling لوں گا اب میں لوں گا spruce کیونکہ میرا دل کرتا ہے spruce use کرنے کو اس کو جا کے وہاں پر اگاتا ہوں اور اس کی wood لے کے آتا ہوں اس کو تھوڑا use کریں گے ہم اپنی build کے اندر چلیں یہاں پہ plant کرتے ہم spruce wood اس کو کرتے ہیں tall اور اس کو کرتے ہیں میرے خیال سے ہاتھ میں کوئی چیز ہونی چاہیئے break کرنے کے لیے اس کو win mine کر لیتے very nice good ہو گیا جی ایک دفعہ میں مل گئے جی گیارہ سیپلنگز اور کافی ساری ووڈ باس اتنی ضرورت تھی یہاں سے نا ووڈ کر واپس رکھ دیتے ہیں اور 16 لے لیتا ہوں اس کو بھی واپس پروس یہاں سے لے لیتے ہیں شیزل اور دیکھتے ہیں کیا کون کون سے مل رہے یہ کر دیکھتے ہیں یہاں پہ لگانی ہے میں نے اور پھین روز رو تو ورٹ کر ہے وہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے اتنا کو فرق تو نہیں ہے تو یہ اور دیکھتا ہوں یہ صحیح لگ رہی ہے جل جی ووڈ میں نے لگا دی ہے تھوڑا ڈیفرنٹ لگے گا نا یہ سٹون سے ٹرانزیکشن اس کی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاور کے لئے میں نے کوئی بھی چیز نہیں بنائی ہوئی ہے دیکھو میں نے صرف یہ سپیکٹر کوئلز بنائی ہوئی ہیں جو ڈیریکٹ ایک چیز کو پاور پروائیڈ کرتی ہیں لیکن اگر مجھے ایک وائبرانٹ کپیسٹر بینک میں بنائوں گا 25 ملین سٹور ہوتی ہے اس کے اندر اس کے لئے مجھے چاہیے اینرڈی ایلوے نہیں یہ مجھے چاہیے وائبرانٹ کپیسٹر بینک جی اس کے لئے وائبرانٹ ایلوے انگر چاہیے مجھے اوکٹیڈک کپیسٹر چاہیے میرے بنایا ہوگا ہے پہلے میرے خیال سے آئرین پلس سیلیکون مجھے لگ رہا ہے میں نے بنائے مجھے یاد نہیں اور وائبرانٹ کرسٹل چاہیے وائبرانٹ کیسے بنے گا اس کے لئے چاہیے اینرڈی ایلوے چکن پلس اینڈر پرل چکن میں اس کو بک مار کر لیتا ہوں نا اینرڈی ایلوے چکن کے لئے چاہیے گولڈ پلس گلو سٹون تو یہ بھی میرے پاس بنی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں کیا کیا چاہیے اوکٹیڈک کپیسٹر کے لئے چاہیے وائبرانٹ ایلوے ڈبل لیئر اور گلو سٹون ڈبل لیئر کے لئے چاہیے اینرڈی ایلوے چکن کیسے بنے گی اس کے لئے چاہیے ییلو چکن پلس بلو چکن آر سوری براؤن چکن میرے خیال سے دونوں پڑی ہوئی ہیں میرے پاس تو یہ تین چکن ہے ابھی ان کو میں کرواتا ہوں برید اور ٹین ٹین پھر آپ سے ملتا ہوں دلیں جی میں کوپر چکن انرجیٹک ایلوے چکن اور وائبرانٹ ایلوے چکن کو برید کروالیا ہے ان کو ٹین 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 کر کے سکسٹین میں کنوارٹ کر دیا اب ان کو میں رکھ دیتا ہوں ادھر روسٹ کے اندر اور ان سے لے کے میں ان کا آؤٹپوٹ ہو تو ان کو نیچے لگاتا ہوں اور پھر ہم بناتے ہیں کپیسیٹر بینک چلیں جی میں نے یہاں پہ ساری چیزیں لگا دی اب یہاں سے میں لے لیتا ہوں ایک سٹیک لے لیتا کپر وائبرانٹ ایلوے اور انرجیٹک ایلوے چلیں میرے خیال سے یہی چیزیں مجھے چاہیئے تھی میں جا کے دیکھتا ہوں کہ کپیسیٹر بینک کے لیے اور کیا چاہیئے مجھے یہاں پہ کیا کروں گا ایک سٹیک کول کا لے کے اس کو پلوریز ہونے کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وائبرانٹ کپیسیٹر بینک کے لیے چاہیئے چار اوکٹیڈک کپیسیٹر چاہیئے ایک وائبرانٹ کپیسیٹر بینک کے لیے تو اوکٹیڈک کپیسیٹر ایک بنے گا دو سے تو مطلب آٹھ چاہیئے مجھے دبل لیئر کپیسیٹر اور جو دبل لیئر کپیسیٹر ہے وہ بنیں گے دو بیسی کپیسیٹر سے تو اس کا مطلب ہے مجھے دو ٹوٹل سکسٹین چاہیئے بیسی کپیسیٹر اور بیسی کپیسیٹر بنے گا دو گرینز آف انفینیٹی گولڈ نگٹ اور ایک کپر سے گرینز آف انفینیٹی کی آپ دیکھو میرے پاس کافی ساری ڈسٹ پڑی ہوئی ہیں یہ گرینز آف انفینیٹی کے ایسنس تو اسے میں نے یہ بنالی گولڈ نگٹ چاہیئے سکسٹین سے بنے گا ایک بینک تو چار بینک بنالیتے ہیں مطلب ایک سٹیک بنالیتے ہیں چلیں ایک سٹیک پورا ہم بنالیں بیسی کپیسیٹر بینک اس کے لئے چاہیئے کرش کول انرجی ایلو اور بیسی کپیسیٹر مطلب تھرٹی ٹو کرش کول چاہیئے اس کا ویٹ کرتا ہوں تھرٹی ٹو ہو جاتے ہیں تو پھر بناتے ہیں چلیں جی پلورائز ہو چکا ہے کول ابھی ہم بنا لیتے ہیں ڈبل لیئر کپیسیٹر تھرٹی ٹو بنانے ہیں ڈبل لیئر کپیسیٹر بن چکے میرے ابھی نیکسٹ کپیسیٹر کیسے بنے گا اس کے لئے چاہیئے وائبرانٹ ایلوئے گلو سٹون ڈبل لیئر یہ سکسٹین بن گئے ہمارے اوکٹیڈک کپیسیٹر اوکٹیڈک اوکٹیڈک اور یہ جو کپیسیٹر بنک ہے یہ کیسے بنے گا اس کے لئے چاہیئے چار وائبرانٹ کرسٹل اس کے لئے چاہیئے ایمرال اور وائبرانٹ نگٹ ایک دو تو یہاں پہ ایک دو تین چار اور یہ ہم بنا لیں گے وائبرانٹ کرسٹل ابھی بنا لیں گے چار کپیسیٹر بنک ایک دو تین چار ویری گوٹ جی ابھی سارا کچھ میں رکھ دیتا ہوں واپس جو جو بھی سمان میں لیا تھا کلیر کر دیتے ہیں یہ جو پلوریز کول اور سلفر ہے اس کو ہم رکھ دیں گے ایمی چیسٹ میں اور میں کیا کروں گا یہاں سے یہ ساری جو بھی ہماری ہیں نا کیا کہتے ہیں اسے سپیکٹر کوئلز ان کو میں لے لیتا ہوں صرف ایک سپیکٹر کوئل رہنے دیتا ہوں وہ جو ادھر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ایمی کے اوپر اس کو ابھی نہیں چھیڑتے جی چار اور پڑی ہوئی ہیں ٹوٹل نو سپیکٹر کوئل تو یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں سیٹ اپ کرتا ہوں وائبر ایمی یہاں پہ رکھ لیتے باقی پھر آگے دیکھیں گے کہ کہ پھر بنانا ہے پاور روم میں نے یہاں پہ لگا لیتا ہوں اچھا یہ جو پاور بینک ہے اس کو ایک لگاؤ گے تو ایک کٹھے ہوگا اگر سارے اکٹھے لگاؤ ہوگے تو ملٹی بلوک کنسیڈر ہوتا ہے اب دیکھو ون ہنڈرڈ میلین سٹور کر سکتا ہوں اس کے اندر اور یہ جو سپیکٹر کوئل ہے شفٹ رائٹ کلک کروں گا تو یہ اندر انسٹ کرنا شروع کر دے گی آپ دیکھو ابھی وان تاؤزن ون ہنڈر اینڈ فیفٹی ٹو آر اف پر ٹک کے ہساب سے ہم جنریٹ کر رہے ہیں انرجی کو اور اس انرجی کو اب یہاں سے ساری جگہوں پر ٹرانسفر کرنا ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کا کیا ہے اس پیک کے اندر اوپشن اویلیبل تو دیکھتا ہوں ملین آر ایف ہم نے سٹور کر لی ہے اس کو جب ہمیں ایک دم سے برسٹ چاہیے ہوگی نا لوڈ بہت زیادہ پاور تو ہم اسے اب یوز کر سکتے ہیں اب مجھے ٹینشن کوئی نہیں ہوگی تو وائرلیس کیسے میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں اس موڈ پیک کے اندر نا انہوں نے پیک دیا ہوا ایک موڈ یہ جو فلکس نیٹ ورکس ہیں اس کے اندر آپ جو ہوتا ہے نا وائر سوری انرجی اس کو وائرلیس وائر کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہو مجھے صرف چاہیے پلگ اور پوائنٹ جو پلگ ہے نا وہ ایک ٹریک کرے گا انرجی کو پاور بینک سے ہم ایک نیٹ ورک کے اندر اور جو پوائنٹ ہے وہ ہم جگہ جگہ یوز کر سکتے جہاں جہاں پہ ہمیں انرجی چاہیے وہاں پہ اس کو انسٹ کرے گا وائر لیس لی تو جو پلگ ہے وہ کیسے بنے گا گئی ریڈ سٹون کو سمیلٹ کریں گے یا پھر ریڈ کلک کریں گے ہم اگر بیڈ راک اور اوبسی دیان کے درمیان ایک ریڈ سٹون کو تو یہ تو نارمل میرے خیال سے طریقہ ہوگا لیکن اس پیک اندر انہوں نے اپشن دیا ہوا ہے ریڈ سٹون کو سمیلٹ کریں تو اس سے ہمیں فلکس مل سکتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں ادھر سے لے لگتا ہوں ریڈ سٹون کے تین سٹیک کو تین سے چار سٹیک بنا لیتے ہیں فلکس اور باقی دیکھتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو پھر اور بنا لیں گے ایک دو تین چار بن رہی ہے فلکس نیکسٹ مجھے چاہیے بلیز روڈز تو میرے خیال سے تھارٹی ٹو کافی ہیں میرے خیال سے آئیز آف اینڈر میں نے بنا لی ہیں اب بنا تے ہیں فلکس کور ان کو میں سارا سمان اس کے اندر رکھ دیتا ہوں ایمی سسٹم کے اندر اور یہ جو ایک فلکس پلگ مجھے صرف ایک چاہیے اس کے لیے صحیح ہے تو فلکس کور مطلب چار لے لوں گا تو اس سے بن جائے گا ایک فلکس پلگ اچھا وہ فلکس بلوگ بھی چاہیے اب ایک فلکس کور اور ریسپی بنا لیتا ہوں فلکس پلگ یہ انرجی کو نیٹ ورک کے اندر دے گا وائرلیس نیٹ ورک کے اندر اب مجھے فلکس پوائنٹس چاہیے پوائنٹس میرے خیال سے آٹھ بنا لیتا ہوں کافی ہیں تو میں بناتا ہوں 32 فلکس کور 32 فلکس کور بنالی میں نے اور کے چاہیے ریڈ سٹون کے بلوگ چاہیے آٹھ بلوگ بنا لیتے سے مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے سیٹ اپ کر دوں 12 million ہو چکی ہے سیو آم کس تائیڈ پہ کروں یہاں پہ کر دیتے ہیں آہ create new network سفیان aliz network password کچھ نہیں چاہیے یہ کیا اتنا کچھ اور کیا کرنا password لکھنا پڑے گا ادھر آہ آہ two three one two three create ہو گیا جی چلیں اب home پہ جانا please select network آہ network selection اب میرے خیال سے select ہو چک ہے network تو دوسری جگہ پہ جا کے دیکھتے ہیں point لگا ادھر لگا کے دیکھتے ہیں چلو آہ 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 اس کو ہائیڈ کر دیتے ہیں نا آہ 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 ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے select a network ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہمارا جو flux یہ چل گیا چلیں آپ دیکھیں یہ ابھی یہ وائرلیس ٹرانسفر کر رہا ہے وہاں سینرج ٹوانٹی ون آر ایف ٹرانسفر ہو رہی ٹوانٹی ون آر ایف پہ چل رہا ہے ہمارا ایم ای سسٹم نائس ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹوانٹی ون پلس ہو رہی ہے یہاں سے ٹوانٹی ون ٹوانٹی ٹوانٹی آر ایف سینڈ کر رہا ہوں یہ ایک اور مجھے سپیکٹر کوئل ملی ہے اس کو بھی میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ یہ ٹویلو انڈرڈ این فیفٹی نائن کے قریب ہو گی تو اسی طرح سے میں میرے خیال سے ایک اور جگہ پہ لگانی تھی فلکس کی یہ پلگ یہاں پہ بھی لگانا ہے ان کو بعد میں ایک ہی جگہ پہ سیٹ اپ کر دوں گا میں اور یہاں پہ بھی لگا دیتا ہوں یہاں سے سیلیکٹ کر لیا سفیان علی کا نیٹ ورک چلو جی یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ ضرورت لگائی دیتے ہیں ایک پاور یہاں پہ چلو جی یہ تو ہو گیا کمپلیٹ ابھی دیکھتا ہوں آگے کیا کرنا ہے جی وائرلیس پاور کو ہم نے انیبل کر لیا ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں اپنے ایمی سسٹم کو دیکھیں گے کہ وہ ڈرورز کو ایمی سسٹم کے ساتھ کیسے ہم لگا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دو سبسکرائب کر دو اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ